اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ریپیڈ ارننگ ٹی وی یوٹیوب چینل آئیم حافظ محمد وقاس فرینڈز بہت سارے لوگوں کے مجھے میسج آ رہے تھے ان کی کالز آ رہی ہیں تھی کہ آپ جو ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہو آن لین ارننگ کے حوالے سے آپ ڈیفرنٹ ویس بتا رہے ہو لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ جو آن لین ارننگ کے حوالے سے سب سے بیسٹ ویب سائٹ کون سی ہے یا پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم کون سی سکلز کو سیکھیں جو سب سے بیسٹ ہے یا پھر کوئی ایسی چیز کے بارے میں بتاؤ جس سے ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں یا پھر کوئی ایسی چیز بتا دیں جس کے اوپر ہم کم محنت کریں تھوڑی سٹرگل کریں اور زیادہ ارننگ کر سکیں تو فرینڈز ان سب سوالوں کا جواب دیتا ہوں اس ویڈیو کے اندر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پہنچیں فرینڈز واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر کہ ایسی کون سی ویب سائٹ ہے سب سے بیسٹ ویب سائٹ کون سی ہے جس سے ہم آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں نمبر ٹو ہے نمبر ٹو یہ کہ جناب ایسی کون سی سکل ہے جو سب سے بیسٹ ہے جس کو آپ آسانی سے سیکھ کر آپ وہ کام کر سکتے ہیں اور نمبر ٹری ایسی چیز جس سے آپ زیادہ سے زیادہ آن لائن ارننگ کر سکیں پیسہ کما سکیں کیونکہ جو یہ سارا کام ہو رہا ہے سارا ڈیجیٹل لائز ہو چکا ہے اور زیادہ بزنس زیادہ کام جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر آ چکا ہے تو اب انٹرنیٹ سے پیسہ کمانا بہت آسان ہو گیا یا پھر نمبر ٹو جو ہے کوئی ایسی چیز جس کے اوپر آپ کم سے کم سٹرگل کریں یعنی بہت کم محنت کر کے آپ زیادہ پیسہ وہاں سے نکال سکیں تو ان سوالوں کا جواب یہ ہے کہ آپ دو طریقوں سے انٹرنیٹ سے پیسے کما سکتے ہیں نمبر ون جو ریال ہیں جس کے اندر کوئی فیک نہیں ہے باقی جتنے اور بھی میتھڈ ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑے اور بیسٹ یہی ہیں تو اگر آپ بھی آن لائن پیسہ نکالنا چاہ رہے ہیں کمانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ان دو کاموں کو ان دو میں سے کسی ایک کو لازمی پکڑنا ہے نمبر ون یوٹیوب اور نمبر ٹو فری لانسنگ اب یوٹیوب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوٹیوب اور فری لانسنگ سے ہم کیسے پیسہ نکال سکتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں یوٹیوب کی یوٹیوب سے جناب آپ اس طرح پیسہ نکال سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک عدد اپنا جی میل ایک آنٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کیا کریں گے یوٹیوب پہ آکے آپ نے اپنے جی میل ایک آنٹ کو سائن ان کر لینا ہے یوٹیوب سے جیسے آپ یوٹیوب کے اوپر سائن ان ہو جائیں گے وہاں سے آپ نے جانا ہے رائٹ کارنر میں میں آپ سے سکرین کے اوپر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہاں پر آکے یہ میرا چینل بنا ہوا ہے یہاں پہ جیسی آپ لاغ ان ہوں گے تو اس کے اوپر آپ نے اس کارنر پہ آکے آپ نے کرنا ہے کلک یہاں پہ آئے گا کریئٹر چینل ٹھیک ہے جی آئے گے نمبر ون کے جناب جو کسٹم نام رکھنا چاہ رہے ہیں یا جو آپ کے جی میل کا فرسٹ نیم ہے وہ والا آ جائے گا تو یہ برینڈ اگر آپ نے چینل کریئٹ کرنا ہے تو کسٹم کر کے وہاں پہ اپنی مرضی کا نام رکھ سکتے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم نے چینل تو کریئٹ کر لیا لیکن کس ٹاپک پہ ہم کام کریں یا ہم چینل کا نام کون سا رکھیں اب اصل پوائنٹ یہ ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے خود کو تھوڑا سا البریڈ کرنا ہے دیکھنا ہے سوچنا ہے کہ میں سب سے اچھا کیا کر سکتا ہوں یا میں ایسا کون سا کام کر سکتا ہوں جو لوگوں کے سامنے آکھے میں اس کے اوپر جو ہے اس کو البریڈ کر سکھوں اس کو ایکسپلین کر سکھوں تاکہ لوگوں کو اس سے فیدہ ہو اگر لوگوں کو فیدہ نہیں ہوگا تو آپ کا چینل نہیں چلے گا اگر آپ کا چینل نہیں چلے گا تو ارننگ نہیں ہوگی لہٰذا اس طرح کا آپ نے کنٹنٹ ڈالنا ہے کہ لوگوں کا فیدہ ہو تو پہلا کام یہ ہو گیا جناب آپ نے اپنی ایکسپلٹیز کو ڈھونڈنا ہے جیسے میں اب کیا کر رہا ہوں یوٹیوب چینل پر کام کر رہا ہوں اور فری لانسنگ کر رہا ہوں اب یوٹیوب چینل پر میرا جو چینل کا نام ہے وہ ہے ریپیڈ ارننگ ٹی وی یعنی میں آن لین ارننگ کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اور نام بھی اگر دیکھ لیں تو وہ ہے ریپیڈ ارننگ ٹی وی کہ تیزی سے آپ کیس طرح ارننگ کر سکتے ہیں تو میری ایکسپلٹیز کیا تھی کہ میں لوگوں کو یہ بہتر بتا سکتا ہوں ارننگ کے حوالے سے اس لئے میں نے یہ والا چینل کر لیا آپ اس طرح کریں گے سب سے پہلے اپنے اندر دیکھیں گے جھانکیں گے تھوڑا جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے اپنی شخصیت کو جانے اس کے بعد جا کے آپ وہ والا چینل کریں جو آپ کے ایکسپلٹیز ہے اب نمبر دو جو ہے وہ ہے فری لانسنگ اب فری لانسنگ میں جو ہے آپ ایسے نہیں آسکتے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہونا ضروری ہے اب بہت سکلز ہیں جیسے گرافک ڈیزائن ہو گیا اسی طرح جناب ایسی او ہو گیا سرچ انجن آپنیزیشن اس کے لئے ویب ڈیولپمنٹ ہو گیا اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گیا اور بھی بہت ساری سکلز ہیں جن میں سے آپ نے ایک سیکھنی ہے ٹھیک ہے جی ایک سکل اب وہ کون سی ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے جب تک آپ خود فیصلہ نہیں کریں گے خود ڈی سی اپنا نہیں لیں گے اگر میں آپ کو بتا دوں تو اس سے کیا نقصان ہوگا آپ تھوڑی دیر جذباتی ہوگے تو اس کے اوپر آ جائیں گے لیکن تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا آپ اس سے تھک جائیں گے اور آپ کا وہ کام ٹھپ ہو جائے گا آپ کی ساری سٹرگل ساری میند زیہ ہو جائے گی تو آپ نے یہی کرنا ہے خود کو پہچانے اپنی سکلز کو دیکھیں اس کے بعد جناب اس کے بعد جناب آپ نے فری لانسنگ یا یوٹیوب کی دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھنا ہے فرینڈز آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انٹرنیٹ سے آسانی سے آپ پیسہ نہیں نکال سکتے ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف ویڈیوز دیکھتے جائیں یا کلک کرتے جائیں اس کے بعد وہاں سے آپ پیسہ نکالتے جائیں ایسا کوئی سین نہیں ہے آپ کو محنت کرنی ہوگی سٹرگل کرنی ہوگی تب جا کے آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں کامیاب ہوں گے جی تو فرینڈز یہ تھی ہماری ویڈیو آئی ہوپسو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوگی آپ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی زندگی کا ڈیسین لیں گے اور انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھ کر بہت سارے ہمارے لوگ ہیں نوجوان ہیں پاکستانی ہیں وہ جیسے ارن کر رہے ہیں آپ بھی انہی کی صاف میں شامل ہو جائیں گے تو فرینڈز رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ